جھوٹ بول رہی ہے اب تم اس سے اے جھوٹ بولنا تو فطرت میں شامل ہے اس کی ہاں تو تو بڑا سچا ہے اے پوچھ سی یہ سردار ازاد سے کیا باتیں کر رہی تھی کیا کہتا تھا وہ وہ تو پوچھ رہا تھا کتنا پڑی ہو پڑی لکھی ہو اور کس کی بیٹی ہو بس یہ اس کو تو بتایا بھی تھا لیکن اس کو کہاں یقین آئے یہ ساتھ گیا تھا تیرے نہیں پیچھے آیا تھا میرے اے سرچ اکرم آہاں وہ اکیلی گئی تھی نا تو اس کی حفاظت کیلئے کیا تھا میرا بھائی تھا میرے ساتھ اے اب بچہ ہے وہ لپڑ مارک لے جاتا کوئی ہاں تو اپنی بہن کی حفاظت تو کر سکتا ہے وہ فاطمہ دیکھ میرا جو فرض بنتا تھا نا میں نے وہ لبایا اب یہ جو بھی سمجھتی ہے نا سمجھتی رہے اچھا نا بس کر چل جا جا کے اکرم کیلئے چاہ بنا کے لا میری طبیت کا پوچھنے آیا ہے وہ ہم تیرا حال پوچھنے آیا چاہاں اپنے گھر جا کے پیئے چاہے کیا اکرم تو کیوں اس کو بولتا ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے تجھے نہیں پتا ہے کتنی غصے والی ہے وہ میری تو سنتی ہے نہیں تیری کیا سنے گی اتھری کوڑی کو قابو کرنے کا اپنا ہی سواد ہے تم دونوں کو میں نے شکار پر نہیں جانے دیا اس لیے کہ میں نے ضروری بات کرنی تھی تم سے آپ حکم کریں بابا جانی پچھلی بار مالکداد سیلیکشنم اس لیے جیت گئے تھے کہ وہ خود کھڑا نہیں ہوتا اس کی تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی اور ایک انن بجا اس کی جگہ کھڑا ہوا اس لیے وہ ہار گیا لگے اس بار ایسا نہیں ہوا تو بابا جانی اس بار کیا اس نے جالی ڈگری بنا لی ہے نہیں اس بار اس کے پیٹن نے گریجویشن کے پیپرز دیئے اور الیکشن سے پہلے ہی ریزرٹ تو آ جائے گا ٹھیک ہے اسے فیل کروا دیتے ہیں پیل ایکشن تو پھر بھی وہ لڑ سکے گا تو بڑے سردار ساہیب اس کو زندگی کے انتہان میں فیل کر دے نا 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 حضر خان تو پھر حکم کرے بابا جانی میں سوچ رہا ہوں کہ مالکداد کا اثر رسول خیف سلاکسی میں بہت اچھا ہو گیا اور اس بار اس نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور وہ جیت بھی سکتا ہے تو بڑے سردار ساہیب اس بار آپ بھی وہی کام کرو وہ کر رہے ہیں کونسا کام بڑے سردار ساہیب آپ بھی اپنا کسی بیٹے کو الیکشن پہ کھڑا کرو باق تو تمہاری ٹھیک ہے بڑے سردار ساہیب آپ شہزاد بھائی کو الیکشن پہ کھڑا کرو جتوہم دے گا پکا بات ہے اس بارے میں ہم ابھی سوچیں گے زرکان آئے میرا سر بھٹا جا رہا ہے فاتی اٹھ پینی جان ساگودہ نہ کھا لے امی کہہ نہیں تھی ڈاکٹر نے تجھے روٹی منع کیا ہے دیان سر ستارہ بس کر خدا کے لئے تُو بس کریے ختم کریے ڈرامے یہ جو تیری آنکھیں ہیں نا اس میں سے یہ محبت کی خواب نکال کے پڑے پھیک اور یہ لہجے میں جو محبت ہے نا اور پی آر ہے اس کی خماری کو بھی دور کرتے کیوں کیا ہوا ہے سچ کہہ رہی ہوں میں وقت ہے ابھی بھی لوٹا کیوں ہر بات پہ کیوں 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 مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ستارہ یہ جو تیری آنکھوں میں محبت ہے نا اس سے مجھے تو لگتا ہے تُو جلتی ہے میری اور رزاد کی محبت سے اچھا تجھے لگتا ہے کہ تیری بہن جلتی ہے وہ بھی تیری محبت سے ہاں نہیں دیکھی جاتی تجھ سے میرے چہرے پر یہ خوشی تجھے ایک بات بتاؤ میں جب ہم چھوٹے تھے نا اور جب تُو تُو مجھ سے میری کوئی من پرسند چیز مانگتی تھی اور میں نہیں دیتی تھی ایسے اپنے پاس رکھ لیتی تھی اور جب تُو روتی تھی انہی آنکھوں سے تو میرا دل میرا دل پھٹ جاتا تھا میں اپنی من پسند چیز تیری جھولی میں ڈال دیتی تھی صرف اس بھی ہے کہ تیری ان آنکھوں میں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی میری بہن اسی لئے روکتی ہوں تجھے مان جا لوٹا نہیں فادی اب لوٹنا مشکل ہے تجھے پتا ہے تُو کیا پانے کی کوشش کر رہی ہے چاند وہ چاند بہت دور ہے نہیں فادی انہیں چاند اس لئے نہیں ملتا کیونکہ وہ چاند کو پانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تو چاند مجھے پانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اس کا حسن بھڑھانے کے لئے بھیک مانگ رہا ہے مت سے پکلی یہ جو مرد ہوتے ہیں نا یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں پیاری پیاری میٹھے میٹھے دل کو لبھانے والی لیکن پتا ہے ان باتوں کو صرف اسی لمحے تک محسوس کرنا چاہیے پھر بھول جانا چاہیے اگر ان باتوں کی تختی اپنے دل پہ لگا لے گی نا تو یہ باتیں تیرے جسم سے تیرا خون چوس لیں گی اور تجھے پتا ہے محبت کے جنگل میں کیا کہتے ہیں ان لفظوں کو بھیڑیا بھیڑیا کہتے ہیں نہیں فادی میرا آزاد ایسا نہیں ہے نہیں چھوڑے گی نا تو اپنی حد دھرمی نہیں چھوڑے گی میری اور آزاد کی محبت میں جو بھی آئے گا اس کا یہی حال ہوگا جو تیرا حال ہوا ہے اچھا تو تو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے آزاد کی بددعا لگی ہے ہاں بالکل پاگل ہے کیا اچھا ادھر دیکھ چل میں تیرے ہاتھ سکھاتے ہوں یار سردار مجھ کو تمہارے بابا کا سوچنے کا انداز اچھا نہیں لگایا اچھا تو مجھے آزاد کی بددعا لگی ہے مجھے بھی نہیں لگا اب دیکھو نا تم ان کے لیے سردڑ کا بازی لگائے گا اور وہ تم کو الیکشن میں کڑا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں سوچے گا زرق خان تیرا کیا خیال ہے کہ بابا جانیم وہ دیکشن لڑنا چاہتے ہیں نہیں تو پھر سچ پوچھے نا سردار تو تمہارا بابا تم کو پیار کرتا ہی نہیں تو کیا وہ آزاد کو پیار کرتے ہیں اس کو الیکشن میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں میرا تجربہ تو یہی کیتا ہے ہاں لیکن آزاد کو اس جاست میں کوئی الچسپی نہیں لڑے گا بابا بولے گا تو وہ لڑے گا کیوں نہیں لڑے گا بالکل لڑے گا بھائی اگر ایسا ہو گیا نا تمہاراں ایک بار پھر تاریخ بار ہوں گا موسیقی باسو جلدی کر کیوں کہہ رہی ہو کیا ہوا کہیں جلدی جانا ہے گیا ہاں تمہارے پیچھے دوبارہ سے ابو ہی تو نہیں لگ گیا نہیں آج میں ایسے راستے سے آئی اس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی ہوں بڑی ہوشیار ہو تم ایک بات کہوں کیا ہوا ایتنی پریشانی تمہارے چہرے پہ اچانک سے مجھے اچھی نہیں لگتی اچھی تو مجھے بھی نہیں لگتی لیکن آزاد مجھے تم پر یقین بھی اور دھر بھی لگتا ہے کوئی بات ہو گئی کیا وہ فاتھی کہتی ہے تم چاند کو پانے کی کوشش کر رہی ہو اور زمین اور آسمان کہیں نہیں ملتے آزاد تم میرے دل کو ہاتھ سو کی نظر مت کرنا ستارہ جب بھی زمین اور آسمان ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہاتھ سے تو جنم ہلیتی ہی لیتی ہے لیکن نو فکر مت کرو میں کسی بھی ہاتھ سے کو تمہاری ہونٹوں کی مسکرات چھیننے نہیں دوں گا اور فاتھی تو یہ بھی کہتی ہے کہ تم سب جاگیدار ہم غریبوں سے کھیلتے ہو اور کھیل کر پھر چھوڑ دیتے ہو ستارہ تمہیں کسی کی بھی بات پر کاندھننے کی ضرورت نہیں ہے اس گہاں پر میرا حق ہے یہاں کے لوگوں پر میرا حق ہے میں جب بھی چاہوں گا تو میں یہاں سے لے جاؤں گا اپنے ساتھ تو پھر لے جاؤ نا نہیں ستارہ نہیں ابھی نہیں کیوں وقت آنے پر بتاؤں گا اگر اس سے پہلے مجھے کوئی اور آکے لے گیا تو نہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے